السلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ اپنی زندگی اپنا شوق انجوائی کر رہے ہوں گے تو میں ڈالنا ڈالنے لگا تھا ان کو مریوں کو تو میں نے کہا آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے انار کو بھی انار لگنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت ہی میٹھا پل ان کو لگتا اور بہت مزادتا کھا کے ادھر ہم نے شتوت بھی لگائے ہیں اور ادھر ہم نے لگائی ہیں سبزیاں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جا کے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیوں کے پاس میں پہنچنے لگا ہوں یہ دیکھیں اب ادھر کیا کچھ لگاوا ہے یہ تو مجھے زبانی یاد نہیں ہے یہ ہمارے جس بھاج نے شوق سے لگائیں ہیں وہ بھی یہاں پہ اویلیبل بھی نہیں ہے فارم پہ نہیں تو اس سے ہم پوچھ لیتے کہاں کہاں کیا کچھ لگایا ہے لیکن امید ہے کہ اس کو بھی نہیں یاد ہوگا اس نے کہاں کیا کچھ لگایا ہے اس لئے یہ پروپر ہو گئیں گی تو پتہ لگائے گا کہاں کہاں پہ کیا کچھ لگاوا ہے تو یہ پٹھے پڑے میں ہمارے بکروں کے صبح ڈال گئے ہیں جو ایکسٹرہ بچے ہیں وہ یہ پڑے ہیں وہ ایک تھوڑا ڈیلا ہوا تھا اس کے لئے انہوں نے رکھے میں کہ اگر کھانا نہ کھائے تو وہ یہ کھا لے یہ ہمارے ماشاءاللہ کبوتر یہ بچارے یہ آشیاں کر رہے ہیں آج ان کی صفائی ہوئی ہے فالتو دانا اٹھ گیا یہاں سے تو ان کی طرح مواج نہیں لگے گی تو کل کو دوبارہ دانا ڈالے گا تو یہ پیٹ بھر کے کھائیں گے دوبارہ سے تو باقی بس لگے میں ہیں اپنا اپنا یہ را ہمارا چھوٹا سا شتوت اس کو تھوڑا تھوڑا شتوت بھی لگتے ہیں لیکن ہم وہ کھا جاتے ہیں اب تو تھا نہیں وہ بچا ہے کہ نہیں ہائی بھی آج کا جو ہمارا لاغ تھا میں نے کہا آج ویسے ساری چیزوں کا اور ساتھ میں ہمارے پیلے مرگے کی طرح ٹانگ میں مسئلہ آگیا تھوڑا پہلی دفعہ دیکھی ایسی بیماری لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو اس کے جو جو جوائنٹس ہیں نا سامنے سے اس میں سراخ ہونا شروع ہو گئے تھے اور سراخ ہوگے تو وہ گہرا زخم ہوئی جا رہا تھا یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمارا برڈ ہے پروون ریزلٹ کے ساتھ یہ برڈ ہے بچے اس کے ماشاءاللہ اچھے میچز بھی جیتے ہیں اور یہ مجھے بہت اچھے ریزلٹس دیتا ہے اب دیکھتے ہیں اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تو ضرور ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم تو پوری محنت کریں گے اس کے اوپر دانا رکھتے ہیں جب ان کے آگے لے بھی دانا رکھتے ہیں ان کے آگے یہ ماشاءاللہ سب جانور شوک سے اپنا پیٹ برتے ہیں آپی کے جسمیں سو جاتے ہیں ان کے شوک سے کھانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو دانا دیتے ہیں تو فالتو دانا پڑا نہیں رہنے دیتے ہیں ان کے آگے تو اس کی وجہ سے جب ان کو شام میں دانا ملتا ہے تو یہ ماشاءاللہ شوک سے دانا کھاتے ہیں اور سید بھی ان کی فٹ رہتی اس وجہ سے باقی کوئی ڈاؤن ہو جائے بیمار ہو جائے کچھ ہو جائے فوراں سے ان کی دوائی دارو ہم کر دیتے ہیں تو اللہ پاک کرم کر دیتے ہیں تو اب یہ پیلے کا بھی دیکھتے ہیں کتنے دن لگاتا ریکاور ہوتے ہوئے ساتھ کے ساتھ آپ سب بھائیوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ہمارے ویلوگز آپ کو پسند آتے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو کچھ ہو یا ہمارے لئے کوئی آپ کے پاس ٹپس اینڈ ٹرکس ہوں تو ہمارے بیل میں اضافہ کریں اور خوش رہیں آباد رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ آج کے لئے